آپ کو بتائیں کہ ملتان میں عرصہ دراز سے زیرے التواز 24 کنال پر بننے والے لائف سٹاک کامپلیکس کے لیے حکومت پنجاب نے 10 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ بستی کھوکرہ میں ڈسپینسری کے لیے 50 لاکھ روپے جاری کیا جائیں گے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے جہاں پر عرصہ دراز سے زیرے التوا چوبیس کنال پر بننے والے لائف سٹاک کمپلیکس کے لیے حکومت پنجاب نے دس کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ بستی کھوکرہ میٹسپنسری کے لیے پچاس لاکھ روپے جاری کیا جائیں گے ایک اہم خبر ملتان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ عرصہ دراز سے زیرے التوار چوہبیس کنال پر بننے والے لائف سٹاک کامپلیکس کے لیے حکومت پنجاب نے دس کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ بسی گھوکرا میں ڈسپنسر کے لیے پچاس لاکھ روپے جاری کیا جائیں گے مزید تفصیلات جانیں گے بیرو چیف رضا ملک سے جی رضا بتائیے تھا یہ بلکل یہ محکمہ دراز تھی اخار قدیمہ کی اور لائف سٹاک کی ایک ایسی سکیمیں تھی جو ایسا دراز سے لنکی نہیں تھی التواکشکار کی اور اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو مالی سال 2019 ہے اس میں فنٹ زاری کیے جائیں گے اس حوالے سے چوبیس کنال پر لائف سٹاک کمپلیکس بنانے کے لیے اس مالی سال میں ایک سو ملین روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بستی کھوکرا میں بننے والی لائف سٹاک ڈسپرسی کے لیے پچاس لاکھ روپے بھی نشروہ مالی سال میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اخار قدیمہ کی سکین تھی شاہ حسین صدوزائی درگاہ کی ریسپوریشن کے لیے اس میں بھی چالیس لاکھ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ نواز شریف زریج یونیورسٹی کا رکبہ اور فارم ہے جلاد پر پیر والا تحصیل میں اور وہاں بھی آپ پاشی کے لیے اور دیگر انفرسٹرکشن کے لیے بھی فنز مقتصد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے وہاں بھی چار ساتھ روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا فیصلہ کر لیا گیا ہے شکریہ رضا ملک آپ کا